اس روڈ کا ٹوٹل مینس یا اس کا فاصلہ میں آپ کو ایک روڈ سے جس روڈ سے لنکٹ ہونا ہے اس کا فاصلہ میں آپ کو بتاؤں وہ ایک کلومیٹر بھی نہیں ہے چند سو میٹر کا یہ روڈ ہے جو پچھلے دو سے دائی سالوں سے زیر تعمیر ہے جو اب تک مکمل نہیں ہو پا رہا اگر ہم ہیلتھ کی بات کرے ایجوکیشن کی بات کرے سیوریچ کی بات کرے بیروزگاری کی بات کرے ہر طرح سے کوئٹا میں مسائل ہی مسائل دیکھنے کو نظر آتے ہیں دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں فاروق لیڈی اور اس وقت میں موجود ہوں کوئٹا شہر میں کوئٹا شہر امارا ایک بہت خوبصورت سا شہر ہے لیکن کبھی کبھار اس کے مسائل دیکھ کر ہم خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں اکمرانوں کی ناکز پالیسیوں کے وجہ سے اس وقت کوئٹا شہر ار طرح سے مسائل میں گر چکا ہے اگر بات کرے ہم تعلیم کی صحت کی روزگار کی سیوریچ سسٹم کی تمام صورتیال اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے سب سے پہلے ہم تعلیم کی اگر بات کرے کوئٹا شہر میں آج بھی سرکاری اسکول بہت سے موجود ہے لیکن وہاں پر بچوں کو بیٹھنے کے لیے ڈیکس تو دور کی بات ہے وہاں پر ان کو بیٹھنے کے لیے ٹاٹ تک محیصر نہیں ہے اسی طرح سیعت کی بات کرے سرکاری اسپطالوں میں اگر آپ جائے تو وہاں پر لوگ سیعت کی سہولیات سے محروم ہیں اسی طرح روزگار کے حوالے سے ہائے روز اخبارات میں اشتیارات تو دیکھنے کے ملتے ہیں لیکن چند دن بعد ہی وہ ٹیسٹ انٹرویوز بھی محتل ہو جاتے ہیں بے روزگاری میں روز بر روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اسی ایک حوالے سے پچھلے گورنمنٹ میں سیوریچ کی مد میں یہاں پر اربو روپے خرچ کیے گئے کوئٹا شہر کی ترقی کے حوالے سے لیکن حالیہ بارشوں نے حکومتی پول کول دیئے کوئٹا میں ایسی کوئی سڑک نہیں رہی تھی جس پر جو روڈ پانی سے نہ برا ہو اسی حوالے سے اس وقت میں جس روڈ پر موجود ہو پچھلے دو سالوں سے یہ روڈ زیر تعمیر ہے جام کمال خان کے دور میں سابق وزیر اعلیٰ جام کمال خان کے دور میں اس روڈ اس پروڈیکٹ کا آغاز کیا گیا پھر اس کام کو دوبارہ بند کیا گیا لیکن آئیکوٹ بلشتان چیف جسٹس کے حکوم پر اس روڈ پر دوبارہ کام کرنے کی اجازت دی گئی ان کا حکوم تاکہ اس روڈ کو مئی کے مئینے تک مکمل کیا جا سکے مئی کے مئینے میں اس کا پروڈیکٹ کو مکمل کرنا تھا تاکہ اس کا افتتاح کیا جا سکے اب اگست کا مائینہ شروع ہو چکا ہے اس روڈ پر کوئی کام نہیں ہوئے ٹکدار آذرات جو ہے غائب ہے اب اس سے اندازہ لگے کوئٹا سے کراچی کا جو کلومیٹروں کا فاصلہ ہے وہ آٹھ سے نو سو کلومیٹر ہے لیکن یہاں پر ایک روڈ پر تین سال لگائے جاتے ہیں جو کہ ایک کلومیٹر بھی اس روڈ کا ٹوٹل لیندھ ہے ٹوٹل فاصلہ ہے وہ ایک کلومیٹر کا بھی نہیں ہے اس روڈ کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر ٹریفک کا جو بڈن ہے اس کو کم کیا جا سکے اس روڈ کو لنک کرنا تھا کواری روڈ سے پہ جانمامد روڈ سے پیچھے انسکپ روڈ سے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے دو سے تین سال کا عرصہ ہوا یہ روڈ زیر تعمیر ہے جو اب تک مکمل نہیں ہو پا رہا لوکل بس والوں ڈرائیوار حضرت ہیں ہاں پر موجود ہیں انہوں نے اس وقت اس روڈ پر اپنی پڑاؤ ڈالی ہوئی ہے کیونکہ ان کو بھی متبادل جگہ نہیں فرائم کیا جا رہا ہے اس سے پہلے وہ سیولہ اسپیٹل کے قریب ان کے جو ایک جگہ تھا سیولہ اسپیٹل کے قریب لوگوں کو مختلف عربیں استعمال کیے جا رہا ہے ان کو نکالنے کے منصوبے بنائے جا رہا ہے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب سریاپ پل سے اس طرف اپنا پڑاؤ ڈالے جو کہ ان کے کہنے کے مطابق ان کے ساتھ زیادتی ہے آئے روز یہ ارطال کرتے ہوئے بھی نظر آئے ہمیں روڈوں پر انہوں نے اپنی گاڑیاں کڑی کی لوکل بس جو ہے ایک غریب کی سواری ہے کیونکہ جو ہمارے اعلیٰ اقام ہے ان کے پاس تو گاڑیاں بڑی گاڑیاں ہیں اپنی لیے گاڑیاں ہیں لیکن لوکل بس جو ہے عام پبلک کی سواری ہے کہ پہلے جو سریاپ سے یا کسی بھی علاقے سے کوئی بھی پیسنجر بیٹھتا اس میں کوئی بھی سواری بیٹھتی وہ ڈائریکٹ آ کر بازار یہ ان کو ان کے منزل تک پہنچا دیتے تھے لیکن اب سریاپ سے جو بھی سواری بیٹھتی ہے وہ اسٹیشن یا یہاں پر ان کو اتار دیتے ہیں کیونکہ آگے جانے کی ان کو اجازت نہیں ہے اس کے بعد پھر عام پیسنجر کو یہاں سے دوبارہ رکشا یا کسی بھی ٹیکسی کرنی پڑتی ہے علاقے ان کے کہنے کے مطابق ان کے پاس جو پرمیٹ ہے وہ میزان چوک تک ہے لیکن اس کے باوجود ان کو اس طرف اجازت نہیں دیا جاتا اگر وہ جائے بھی تو ان کو چالان کاٹا جاتا ہے یا ان کو منع کیا جاتا ہے جس کے بعد عام جو لوگ ہیں یہاں پر لوگ پیسنجر ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے حکومت وقت کو چاہیے کہ اگر طرح کے عوامی پروجیکٹس میں بھی اس طرح کافی ٹائم لگایا جاتا ہے لوگوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آئی کورٹ کے حکوم کے باوجود بھی یہ کام اپنی مدد پوری نہیں کر پاتے تو حکومت کو چاہیے کہ ذلعی انتظامیہ سے پوچھیں کس طرح اپنی خدمات سر انجام دے رہے آئی کورٹ آف بلکستان کے حکوم کے باوجود اگر ذلعی انتظامیہ کام نہیں کر رہی اگر ہر کام کے لیے آئی کورٹ کو ہی اسٹینڈ لینا پڑے تو ذلعی انتظامیہ کس کام کی ہے